موسیقی موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سجادہ نشین درگاہ سخیر سلطان سمیت اہم شخصیات کی شرکت شاہ محمود قریشی اور علامہ مظہر سعید کافی نے ملکی سلام کی خوشحاری اور اس تحکام کیلئے دعا کرائی اختتامی دعا کے بعد ظاہرین کی کافیوں کی صورت میں واقع تھی موسیقی موسیقی خواہش کو کمدوری نا سمجھا جائے بھارٹی حکومت فلپورت مقبوضہ کشمیر سے کرفیوں خاتم کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی ذکریہ کانفرنٹ پر خطاب کہتے ہیں وزیراعظم نے تورخم بارڈر کو چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان میں امن اور پوشحالی چاہتی ہیں جو مزاقرات سے ہی ممکن ہے سی پیک کا مقصلا اپوزیشن ہی بار بار اٹھاتی ہے سی پیک اگلے سے اس کی طرف جا رہا ہے چینی حکومت اس منصوبے پر مطمئن ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتاہم میں میڈیا سے گفتگو کہا ایف ایڈی ایس میں پاکستان نے اپنا موقع پیش کیا مصلاح کشمیر پر پاکستان اور چین کا موقع پیشتا ہے تونسا شریف میں حضرت خاجہ شاہ سلیمان تونسا شریف میں حضرت خاجہ شاہ سلیمان تونسا شریف کا ارس اختتام تجیز سجادہ نشین دربار عالیہ سلیمانیہ تعداد میں اس تقریبات میں شرکت کی ملتاہم میں پرانا شجابات روڑ پر تجاوزات کے باعث تنگ روڑ پر شہریوں کا آپس میں لڑنا معمول بن گیا ٹرافک پر پھنسے دو موٹر سائیکل سواروں نے اپنا غصہ رکشہ ڈراغنٹ پر نکال دیا موقع اور گھونسوں کی برسات شہریوں نے بیچ بچاو کر آیا ڈیرہ فازی خان اور رہیم بیار خان میں بارشوں نے انتظامیے کی کارٹرکی کا پول کھول دیا بلوکچ اور ہٹا میں بارش کا پانی تاہا جمع رہیم بیار خان کی عیدگاہ روز پر سیویج لائن بیٹھ گئی سڑک پر پانسپورٹ ٹوڑا خطرناک گڑھا بن گیا ادھر بہاولپور کا لاری اڈا تالاف کا منظر پیش کرنے لگا مسافرہ ٹرانسپورٹرز پریشان شہریوں کی انتظامیے سے فوری عملی اگزامات کرنے کر اپی چار رورل ہیلس سینٹر گیارہ بنیادی مرکز سہت سے دس ڈاکٹرز ساتھ الہیچ پیز اور میڈ وارڈ ٹیوٹی سے غیر حاضر بہاولپور میں جسٹس مانیٹرنگ آفیس کی جانت سے ٹی بی سینٹرز کی مانیٹرنگ ریپورٹ چاری چیف ایک سیکٹیف ہیلس ان ایکشن ڈاکٹرز اور میڈ وارڈ کو شوکوز نوٹس بارنگ جاری پانچ پانچ ماہ تک تنفاہ نہیں بھی جاتی ہر بار مستقل کرنے کا لارہ لگا دیا جاتا ہے رہیم بیار خان نے لیڈی ہیڈز پورکرز دی سرکوں پر نکل آئیں ڈی سی آفیس کے سامنے احتجاجاتی مظاہرہ مستقل کرنے کا مطالبہ ملتان نے کسان اتحاد کے درہ تمام نواشہر چوک پر احتجاجاتی مظاہرہ کپاس کی بدھالی اور ناکس حکومتی پالیسز کے خلاف نواشہر چوک پلوک کسانوں نے علام تھی مرگے بن کر احتجاج ریک آر کروایا کسانوں کا اندہ کا پاس کی فصل کاش کرنے سے توبہ رازنپور میں محکمہ حارتی کی مجرمانہ کفلت کروڑوں روپے کی مشینڈری اور سامان برباد ہونے لگا کھلے آسمان تلے پڑی مشینڈری زنگالوت قیمتی گاڑی سینجن اور ٹارٹی خراب ہو گئے انتظام یہ نے آنکھ کی موز لے اس شریف کے علشم شاک پر تجاوزات کی بھرمار جابجا گندگی کے دھیر شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ریڑی مافیا اور رکشاوال نے شہر کی تمام سڑکو راہم چوارہ اوپر قبضہ جمع دیا شہریوں کا انتظام یہ سی نوٹس کا مطالبہ سیوری سسٹم ناکارہ کب ملے جا چھٹکارہ ملتان کی غلہ منڈی میں تاجروں کا باسہ اور مارکٹ کمیٹی کے خلاف احتجار شدید نارباتی غلہ منڈی میں پانے کے اخراف کا مسئلہ پوری حل کرنے کا مطالبہ تنفاہم اضافہ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیوں نہیں کیا جا رہا رحیم یارخان مزفرگھر راجنفور اور بہاری میں راہی ریکارڈ سینٹر کی ملازمین سڑکوں پر نکل آئے احتجاری مظاہرہ ملازمین نے دفاہت کی مکمل طالبن بھی کر دی دور دراستے آئے سائلین پریشان کیل میں اضافہ ملازمین کو مستقل کرنے اور تنخواہم اضافہ کا مطالبہ تین سال سے کانٹریکٹ پر ملازمت کر رہے ہیں مستقل نہیں کیا جا رہا خانباز میں مرد و خاتین اسسٹنٹ ایڈوکیشن آف آفیسرز کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاری مظاہرہ مطالبات تصریم نہ ہونے پر احتجاج کا دارہ کار بڑھانے کا اعلان ڈی جی خان میں منسپل کارپوریشن کمرشل دکانوں کی واجبات ادا نہ کرنے والوں کے خلاف مطالبات کمرشل پروفٹی کے ڈیسٹو نادہ ہندگان کو ساتھ روز میں نوٹس جاری واجبات ادا نہ کرنے پر کاملی کارروہ کی جائے گی تی او منسپل کارپوریشن اقبال فرید کا حقوق بحاول پر میں نئے تائنات ایس پی روحیل خوصو کا گاڑی خراب پولس اہلکاروں کی تھکا لگا کر گاڑی سٹار کرانے کی کوششیں بے سود اہلکار تھک گئے سرکاری کاموں میں بھی بجدی چوری نہ رکھ سکی مزفرگھر کے وصف میں محسوس پی آف پارچی تعدین و آراج کے کام کے دوران بجدی چوری کا انکشاف میک کو حکام کے جانب سے دو ٹھیکے داروں کے خلاف مقدمہ بیٹھ کروا دیا گیا کمیشنر افتخار سہوکا ملتان انسٹیٹیوٹ آف کیڈنی ڈیزیزز کا اچانک دورہ کیڈنی سینٹر میں سیدی سہولیات کا جائزہ لیا کمیشنر نے مریضوں سے ہسپتار میں ملنے والی سہولیات بارے دریافت کیا ڈیکٹر ڈوالکمیٹ بکاس خان خاکوانی تھی ہمرا آرپیو امران احمدتہ ڈیچی خان کلسلان کا دورہ ٹی پی او سر پراس کے ہمرا فیسیلٹی سینٹر میں سہول اور گاریوں کا معاینہ کیا ملازمین کے ہمرا خود کھانا کھا کر نیاز کو چیک کیا ملازمین کو ڈیوٹی امانداری سے کرنے کی ہدار کوتاہی برکنے والے ملازمین کے خلاف سخت محکمانہ کاریوار کا حکم نیا پاکستان ہاؤسنگ سکینگ لاہی دیافت کی طرف پاہم اقدام بہاورپور کی بسی بھٹیاں اور جعفر کالونی میں نیا پاکستان کیمپ شہریف کی بڑی تعداد ریجسٹریشن کا راہن پہنچ گئی طریقہ انصاف کی راہنما سومیرہ مالک کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی قریب لوگوں کو شوت پرہم کرنے کے مشن پر کامزن ہے جنوبی پنجاب میں اب ہوں گی درگاہوں کی مرمت اور بنے گاہ قرآن محل محکمہ اوقات کی سالانہ ترقیات اس کیموں میں اس ساتھ کیمیں منظور حکومت پنجاب کی جانب سے ایک کروڑ باہن لاکھ روپے مختر ایس جیو وفا محمد امران کہتے ہیں ظلہ بہاون پور سے تین رہیم یار خان سے دو اور ظلہ بہاون لگر سے دو سکیویں شامل ہیں آئندہ ماہ ٹینڈر کی منظوری کے بعد تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا کس کی ہوگی ہار کس کی گلے میں ہوگا ہار ایکزیکٹر کی ایک نشست پر تین امید وار سپریم کورٹ انتخابات کا مقابلہ اکتیس اکتومبر کو ہوگا ملتان سے وسیم احمد بہاولپور سے کوسر بھرتی اور امیر انجم مالک بہاولپور ہائی پور پہنچ گئے چیمبر ٹو چیمبر کیمپین تینوں کی ووٹ دینے کی استعداد لاہور ہائی کورٹ میں کینسر کی مستعدیات کی فراہمی بند ہونے کے خلاف درخواست کی سما عدالت نے سیکرٹری ہیلس پنجاب کو ریکارڈ سمیت کل طلب کر دیا ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست خوزار وکیل کو اخبار ہی تراشے ساتھ لگانے کی ہدا کی گئی ہے زلائی عدالتوں کے جزز کی ترقی ہوگی یا نہیں اڑھائی سال سے ترقی کے منتظر جزز کی ترقی کے لیے اجلاف گیارہ اکتوبر کو طلب چیمبر سردار محمد شمیم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کے اجلاف میں زلائی عدالتوں کے سینئر جزز کو ترقی دینے پر گوہر کیا جائے گا سینئر سیول جزز کو ایڈیشنل ڈسٹریک انٹسیشن جزز کے عہدر پر ترقی بارے مندوری پر بھی اقوان ہوگا نیاکت پور کے علاقے پکا لارا میں ناکس سیوری سسٹم بنانے پر رفیق ترکی دار کے خلاف انٹی کرپشن کیس کی سما عدالت نے ترکی دار رفیق کی دمانت خارج کر دی ترکی دار رفیق گرفتار کر لیا گیا ویہاڑی میں چوری اور ٹکیسی کی بارداتوں میں اضافہ نواہی علاقہ چوابیس جبیو بی کے مکینوں کا پولس ثانہ صدر کے خلاف احتجابی مظاہرہ اپنی مدد آت کے تحت چور ملزمان کو گرفتار کروایا پولس نے سازبانت کر کے چھوڑ دیا اہل علاقہ کا الزام حکام بالا سے انصاف کا مطالبہ سیول ہسپتال بہاورپور میں لگی ایٹی ایم مشین پر مباینہ چور کا حملہ پیسے نکالے کے لئے مشین کو توڑ دیا ترجمان سیول ہسپتال ڈاکٹر حامد فان کہتے ہیں کہ مشین کو نقصان ضرور ہوا لیکن پیسے نہیں چورائے جا سکے نوزرہ میں پسند کی شادی کا رنگ لڑکی کے بھائیوں نے لڑکی کی چھ سالہ بھتیجی کو اقواہ کر لیا سی پیو جمیل زفر کی بروقت کاروائی مقبیہ بچی تین گھنٹے بعد بازیاب ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ پولس کی تفتیش جاری جارداد کی لالت بہاری میں خون سافید ہو گیا موزہ بھکو میں بیٹے نے ماں باپ کے گھر پر حلہ بول دیا ترجمان ساخنوں کے ہمراہ گھر کی کھڑکیاں درواہ پر توڑ دیئے مسلح حملہ آور کے تشاہس سے تین خاصی سمیت چار افران ساخنی اہل علاقہ کا شدید احتجاج انصاف کا مطالبہ علاقہ ایک سوٹھتھتر میں خاون نے محبوبہ کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کر دیا اٹھارہ سالہ محمونہ کی ڈیر ساں قبل شادی ہوئی تھی دوسری جانب مہار شریف میں دو گروہوں میں تسادوں ڈنڈو کے آزادانہ اس سیما سے ساتھ سالہ سید علیب زندگی کی بات ہی ہار گیا مولتان میں چارل پرٹیکشن انویل کے بیرو کا رسکیو آپریشن گھر سے بھاگے اور دھکاری گیارہ بچے حفاظی تحلیم میں لے لئے لواحکین کی تلافتاری بچوں کو سبتی منڈی سمی جابات انڈر پاس جنرل باس سٹینڈ اور ویہاری چواک سے رسکیو کیا گیا مزافر گھر کے شہریوں کے لئے اچھے خبر وکٹوریا کلاب المارو کیادگار کلاب کی تزین و آراش مکمل کلاب کو عوام اور سیاہوں کے لئے پھول دیا گیا زلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب شہری میمبرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں رحیم یارتان کے شیفزاد مارکل کالج میں پیڈیاٹرک ڈیپارٹمنٹ کے ذرہ دماغ پری کانفرنس ورکشاپ ٹوڈرن ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر مبارک علی پروفیسر ڈاکٹر سلیم لگاری اور پروفیسر ڈاکٹر جمال اندر کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر مسود صادق نے بچوں کی دل کی بیماریوں کے بارے میں لیکچر کیا ڈی جی کان کے ای ڈی سی آر آفسس میں امدادی کمیٹی برائے قدرتی آفات کی میٹنگ حالیہ بارشوں میں ہونے والے نقصانات پر بریفنگ کمیٹی کا بارش سے دیوار کرنے کے نتیجے میں جانبھاک بچے کے بارشتہ کو آٹھ لاکھ روپے دینے کا پیسلہ ای ڈی سی سمی اللہ کہتے ہیں وہ افسی صورتحال پر کنٹرول جونگ کائن کر دیا ہے میاوالی میں پولس ملاثمین کے دسپلن کو بہتر بنانے کیلئے پولسان میں جنرل پریٹ کائنے کاف ظلہ بھڑتے پولس افسران اور ملاثمین ایلی فورس پرافیس پولس اور لیڈی فہلکاروں کی شرکت دسپلس آفسر حسن اصد اللی نے پریٹ کا معاینہ کیا اور شبوترے پر سلامی دی لیہ میں آدمی یوم اخوانس کی کے حوالے سے لٹریسی دپارٹمنٹ کے ذرہ تمام ریلی کائنے کار ایم پی اے شہاب الدین ای ڈی سی آت نیا فیاس ندین اور سی او تعلیم محمود نے ریلی کی قیادت کی ریلی تی ڈی اے چوک سے فبارہ چوک تک نکالی گئی جنوب پنجاب کے بات کیوں کے لئے خوشخبری قومی ایرلائن ملتان سے دبائی کے لئے ہفتہ وار دو پروازیں ستاش اکتوبر سے شروع کرے گی دبائی کے لئے پیر اور جمعرات دو پروازیں ملتان سے اڑان بھریں گی ملتان سے ریاض کے لئے بھی ہفتہ وار دو پروازوں کا آگاہ اکتوبر سے ہی ہوگا کہرور پکا کے گورنمنٹ ہارسکول رنجواتہ میں پارکوں کے ذرہ تمام اسپیس ویگ کا آگاہ کر دیا گیا سکول کے بچوں نے مختلف قسم کے موڈل سیاری رہنے والے پروگرام میں سات مختلف قسم کے مقابلے کرائے جائیں گے سکول دورے ہر عمر کے دور وہ یادیں وہ باتیں بڑے ہو کر بھی سکولیں نہیں بلائی جا سکتی رحیم یار خان کے شیخ مارکل کالج کے کارنل یئر طلبہ میں سکول یونیفارم اور بیک کے ساتھ اسیمبلی کی سکول میں یاد کی گئی نظم اور بستن کی شرارت کو بھی دوہر آیا رحیم یار کی خاجہ فری یونیفارسٹی میں سیشن دوہزار انیس آگا چوران می ڈگری پروگرام میں تین ہزار طلبہ کا یونیفارسٹی میں پہلا دن سینئر کی جانت سے نئے آنے والا کو خوش آمدید کہا گیا سینئر نے سٹال لگا کر نئے طلبہ کو گائٹ کیا خوبصورت برطن دلکرش پورٹو فریم اور جیولری ہر کسی کے دل کو بھائے گھر کی سجاسی اشیاء لینا مہنگائے کے اس دور میں کوئی آسان دات نہیں شہرین نے گھر کو سجانے اور کسن کی منپسند چیزیں لینے کے لیے سستے بازاروں کا رکھ کر لیا مولتان سے رکھلے قومی اسمبلی زین قریش کی سال گرہ سیاسی شخصیات اور دو سہب آس مبارک شاہر کی بھی چون دی سال کی رات بھی شخصیات اور عزیز و آقارت کی جان سے نیخ شاہر کا ادھار اور دنیا پھٹ کی طرح پاکستان میں بھی پہلا وولڈ کوارٹن ڈے آج منایا جا رہا ہے ملتاو میں سینٹرل کوارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ میں کپاس کی بہنسر پسر کے حوالے سے کوارٹن بوک کا انعکاس کیا گیا انہر آدمی یوم کپاس کے حوالے سے ڈی جی خان کے علاقے شاہ صدردین میں آگاہی سیمینار گوا ڈیپٹی ڈیریکٹر زرا توصیر